موسیقی پہلے تو میں آپ سبھی کا آبھار اور دھنیوات دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہم سے سمپر کیے میرا پرچہ یہ ہے کہ میرا نام پروفیسور عویلاز کمار میں سیکٹر اس جو پتورا گاؤں یہ ایک سکتی کندر بھاچپا کے سنگٹھن کی دریشت سے اس کو سکتی کندر کہا جاتا ہے اس میں تین گاؤں آتے ہیں پتورا بلہری اور جھمکا اس سیکٹر کا میں سہنجک ہوں جس کو سکتی کندر کا بھی نام دیا ہے ہمارے راشتی ادھیک جی نے اس کا میں سہنجک ہوں اور میں ورطمان میں سہائک پروفیسور راجنید ویگیان لالیت نران مصرہ دربھنگا میں کار رہت ہوں اس سے پہلے میں بھارت سرکار کی سیوہ میں تھا لیکن راجنیتی اور ساماجک پرشت بھوم کی وجہ سے میں ساماجک چھتر میں کام کرنے کے لیے اس نوکری میں جھوڑا ہوں اور میں ابھی بھاچپا سنگٹھن میں کام کر رہا ہوں اب بی جے پی سنگٹھن ہم نے دوہزار بائیس کا چناؤں ہے تو چھتری جنتہ سے مروبر ہوئے تھے انہوں نے کہے تک کہا کہ کراکت میں کام نہیں ہوا ہے تو آپ کیا لگتا ہے کہ آپ کے چھتر میں کار ہوا ہے کس طرح کا کار ہوا ہے جی میں لگاتار چھتر میں ابھی میری جمکہ میں بیس بوتھ دیچوں کے ساتھ بیٹھاک تھی ہمارے ویدان سباب وستارک جی آئے تھے تو لگاتار میں چھتر میں گھوم رہا ہوں صبح سے لے کے سام تک بہت سارے وکاس کارے ہوئے ہیں سڑکوں کا جال بیچ رہا آپ دیکھئے ساری سڑکیں نرمانہ دین ہے مطلب چھوڑی کرن ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز بنانے کے لئے کچھ بگاڑنا بھی پڑتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سڑکیں نہیں بن رہے ہم کے لگاتار بن رہی کون سی سڑک ایسی ہے جو بن نہیں رہی ہے سب چھوڑی کرن میں ہو رہی نالے بن رہے ہیں پول میں مائی گھاٹ جو پسیوہ گھاٹ کا پول ہے پچھلے دس سال سے اس کا آدھا پیلر بن کے رکا ہوا تھا اس ویدھان سبھا کے کارکال میں ہمارے ماننی سسوی ویدھائک جی کے پریاست کی وجہ سے وہ پول بنا تو بہت سارے کام ہوئے ہاں اس دوران جو اس ویدھان سبھا کا کیا کہیں گے آپ نکاراتمک بات ہی رہی کہ اس دوران کوویٹ کال کا برا دور آیا جس کے وجہ سے سانسد اور ویدھائکوں کی روک دی گئی تھی لوگ کالیان میں ہم لوگ نوکری میں تھے ہم لوگ کا ڈی اے بھی روک گیا تھا بردھی نہیں ہوئے تن میں تو بہت سارے کام جو ہونے چاہیے تھے ویدھان سبھا میں اس طرح سے نہیں ہوئے پھر بھی ہمارے پارٹی اپنے اسطر سے اب جیسے جنتہ کا مددہ تھا مہنگائی سرکار کو لگا کہ مہنگائی اب کمر توڑے تورن سرکار نے پیٹرول اور ڈیجل کا دام اور ویسے اسکار اترپدیس میں چنا ہوئے تو آپ دیکھیں ہمارے یوگی مہاراج نے یوگی جی نے بارے روپے یہاں کم کر دیئے تو مہنگائی جنتہ سے جوڑے آپ راسن کی بات دیکھئے لگاتار آپ دیپاولی سے ہولی تک گھوشڑا کر دیئے ماننی مکہ منتری جی کہ آپ فری راسن دیں گے پرتیک بی پیل پریوار کو ہم دیپاولی سے ہولی تک بینا کسی پیسے کہ اب اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اب اس میں تیل نمک ڈال اور ساری جو راسن کی چیزیں وہ مفت میں ملیں گی تو بہت سارے کام ہوئے دو تین ویدیالہ میں دیکھ رہا ہوں پچور میں پرشیوہ میں راج کی مہا مہا ویدیالہ بن رہے ہیں انٹر کالیج بن رہے ہیں بالکہ انٹر کالیج بن رہے ہیں تو بہت سارے کام ہوئے ہاں کچھ کام جو رک گئے کورونا کال کی وجہ سے وہ اگلے اگلے چناؤں کے بعد وہ نشچت روپ سے ہوں گے آپ پورے دیس میں دیکھئے میں بھی پورے دیس میں گھومتا ہوں میں پہلے بھارت سرکار کی ناوکری میں تھا آپ نورث اسٹ میں جائیے کہیں بھی جائیے تو لوگ نرندر موڈی کے کاموں سے اتنے پرہاوی تھے ہیں کہ لوگ اتنا پرسنسک ہو گئے جس اسم میں جس ناگالینڈ میں میں ناوکری کے دوران دیکھا لوگ جھنڈا نام لینے پہ گالی دیتے تھے کہ آپ بھارتی جنتہ پارٹی کا پکچھ لے رہے ہیں وہاں بھارتی جنتہ پارٹی سہیوگ میں سرکار میں وہاں بھاجپا کے ویدھائیگ جیت رہے ہیں تو اس کا مطلب پورے دیس میں اور دیس ہی میں نہیں ابھی ایک سروے آیا آپ نے پڑھا اس میں نرندر موڈی سرومان نے نیتا چونے گئے ہیں پورے دنیا میں تو آپ ان سب باتوں کو دیکھیں راشترووادی ایک سرکار ہم جنتہ سے کراکت ویدان سوا کی جنتہ سے اپیل کرنا چاہتے میں پولٹیکل سائنس کا پروفیسر ہوں میں پورے دنیا کی راجنیت پڑھاتا ہوں پڑھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ جو نیتریت ابھی بھارت سرکار اور اترپ دیس سرکار یہ دیس کو آگے لے جانے یہ جاتی کے اور سماج میں جو ویژھٹی کارن تتو ہیں ان کو چھوڑ کر یہ سماج کو اور دیس کو آگے لے جانے کا کام کر رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لجنا نہیں چاہتے ہیں آپ تین سو ستر کا مندہ دیکھئے ہم سباس کسیب جیسے ویدوان کہتے تھے تین سو ستر نہیں ہٹے گا لیکن میں مجھے یاد ہے جب میں کاسے ہندو میں پڑھتا تھا میری ایک پروفیسر سے بہت سوئی بہت بیدوان راجنید ویژیان کے پروفیسر تھے پروفیسر رجنی رنجن جھا انہوں نے کہا تین سو ستر کبھی نہیں ہٹ سائے میں نے اس سمائے کہا میں چھاتر جیون میں تھا راشتری سویم سیوک سنگ کا پرسیچھن پرابت کار کرتا ہوں پرثم ورس کیا ہوا ہوں میں نے کہا سر میں آپ سے عمر میں انوبہ میں میں بہت چھوٹا ہوں لیکن میرے زندگی کے دوران ایک سمائے آئے گا جب راشتروادی سرکار ہوگی تو تین سو ستر ہٹ جائے گا اور آج پانچ اگز دو ہزار انیس کو آپ کو پتا ایک تین سو ستر ہٹ دی گئے رام مندر میں بچپن میں سنتے آ رہا ہوں میرے پیتا جی اس بھاچپا انسوچید مورتا جیلے جون مچھلی سر کے جلاد دیکش ہے انہوں نے سن انیس سو نبی میں دو اکٹوبر انیس سو نبی میں عیدیہ کارسیوہ کی پیدا لہاں سے ان کا جندگی کا سپنا تھا کہ ہمارے جیونکال میں مندر من جائے آج دیکھئے سارے بیپکشی کہتے تھے بھاچپا والے مندر بنائیں گے لیکن تیتھی نہیں بتائیں گے ڈیٹ نہیں بنائیں گے آج مندر بھی بن رہا اس کا بھی سلان نیاز ہو گیا تو جو بڑے بڑے ہم مددے تھے آج پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے آج چاہے پاکستان ہو چاہے ہمارا بانگلہ دیس ہو سارے لوگ اب بھارت کی سکتی کو مان لیں ہم ایک سافٹ بیپچھے جو ہے مہنگائی کو لے کے اس بار گھرنے کا پیاس کر رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں مہنگائی کا مددہ میں نے کہا جیسے کچھ باتیں ہیں میں مانتا ہوں کہ کچھ مہنگائی بڑی مددہ آپ جانتے ہیں گلوبلایزیشن کے دور میں آپ سب سے جڑیں آپ چائنہ کے مارکیٹ سے آپ یو ایس کے مارکیٹ سے آپ یوروپ کے مارکیٹ سے الگ نہیں ہیں تو جب پورے دنیا میں کوویڈ کرائیسیس ہوا میں آپ کو سامان بھاسام بتا رہا ہوں کہ جب پورے دنیا میں ایک بڑا سنکٹ آیا تو پوری دنیا میں مہنگائی بڑی سب کچھے تیل کا دام بڑھ رہا ہے کھا دے تیلوں کو جو ہم آیات کرتے اس کا دام بڑھ رہا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں اثر بھارت پر بھی پڑے گا اسی کی وجہ تب بھی ہمارے ماننی پردھان منتری یا سسوی مکھ منتری نے پریاس کیا ہے جیسے گریبوں کے لیے راسن مہتپون مددہ ہے اسی طرح بہت ساری چیزیں پیٹرول ڈیجل کا مددہ تو لگاتار ہماری سرکار پریاس کرے اس مہنگائی کو ہم نیانتریت کرے جو ویسوک مہنگائی ہے آپ جیسے چھیتر میں جا رہے ہیں آپ گریبوں نے چلو مل رہے ہیں کیا لگ رہا ہے اس بار جنتہ کا روزہان کیا دیکھنے کا مل رہا ہے میں ایک دم آسوست ہوں جیسے بھی پکچی کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے جنتہ ایک دم خوش میں تو آپ کو اگر آپ کے پاس سمجھ میں لے چلوں ایسی بستیوں میں نام لے سکتا ہوں میں مسہر بستیوں میں میں سمپر کیا ہوں ابھی پارٹی کے کامز کر رہے ہیں ارے سر ہم کو تو کوئی پوستہ نہیں تھا ہم یہاں رہتے نہیں ہمارا نام یہاں راسن کارڈ میں ہم کو کھوچ کھوچ کے پردھان منتری آواز یوز نہ ملی ہمارے دیکھئے جو مڑائی نہیں ہوتی تھی جو کچھا گھر جس کو مڑائی ہم لوگ بولتے ہیں چھپر کا وہاں ہمارے پکے آواز بن گئے ہم نے تو کبھی جندگی میں سپنا نہیں دیکھا تھا ہماری مصہر بستیوں میں کوئی آئے گا کوئی ایسا نیتری تو آئے گا ہم کو کھوچ کھوچ کار آواز ملے گا آپ جائیے ویریفائی کر سکتے ہیں میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں آپ کسی مصہر بستی میں چلیے آپ کو نہیں آواز مل جائیں گے تو جو کہیے میں مان جاؤں گا آپ کی بات تو ایسے بہت سارے کام ہیں راسن کا مددہ ہے یا بیجلی کا مددہ ہے بہت سارے کام ہیں جو جنتہ اس کی وجہ سے ماننی پردھان منتری اور سسوی یوگی جی کے نیتریت کو سوکار کر رہی ہے کہ ہاں پہلی بار ہے کہ ہم کو راشترووادی سرکار ملی ہے اور ہم دیش اور پردیش کا ایک صحیح راستے پر وکاس کر رہے ہیں دیکھیں آپ کو بڑا لکش ہے کوئی چھوٹا لکش ہے ہماری پارٹی لے کے نہیں چلے ہماری پارٹی ہے کہ 2050 تک ہم دیش کو اچھے دنیا میں ایک الگ پہچان بنا سکے تو کچھ اس میں نرمان کچھ نقصان ہو سکتے لیکن لکش بہت بڑا ہے تو راشترووادی سرکار ہم ایک دم نشچند ہیں کہ ہماری سرکار بنے گی پردیش میں بھی اور دیش میں بھی اور ہم تو پرچند ہمارے مکھی آئے ہمارے گری منتری جی آئے تھے سسوی پرسوں بنا رس میں انہوں نے کہا ہم تو 350 سیٹے جیتنے جا رہے ہیں پچھلی بار سے بھی زیادے سیٹنے جا رہے ہیں ہمارے کار کرتا ایک دم جوس میں اور جنتا ہم کو خود رسپونڈ کر رہی ہے میں تو بیٹکوم دیکھ رہا ہوں ہمارے کار کرتا کر رہے ہیں بیپکشی حملہ کر رہے ہیں مہنگائی بھی جنتا کری کیا مہنگائی ہے سب چیز تو بڑھ رہا ہے کونس کس کا ویتن نہیں بڑھا کس کا روجگار اور وہ منرگاہ میں مزدوری نہیں بڑھا کس کو راسن نہیں مل رہا ہے سب کس تو ہو رہا ہے آپ دیکھئے جو ڈاریکٹ بینفیٹ ٹرانسفر کی سکیم تھی بیچولیے کیا کرتے تھے ہمارے پور پردان منتری راجیو گاندی جی کیا کہتے تھے ایک روپے ہم بھیجتے ہیں تو گاؤں تک جاتے جاتے پندرہ پیسے بستا ہے پچاسی پیسے بیچ میں کھا جاتے ہیں آج آپ یہاں کی جو سمبانی جنتہ پتورا پوچھ سکتے ہیں ان کے بچے اسکول میں جاتے ہیں پراتمیق ویدیالے میں ان کو موجے کا ان کے بیک کا ان کے سویٹر کا ان کے کتابوں کا پیسہ ڈاریکٹ ان کے ایک آنٹ میں آ رہا ہے بیپاچ یہ بھی کرتا ہے کہ اتنے پیسے میں بیک نہیں کھڑ دے جا سکتے ڈریس نہیں کھڑ دے جا سکتے سویٹر کہاں سے ملے گا ایک سو پچھتر میں دیکھیں سرکار کے پاس سمیس سنسادن اور بچوں کی اور بہت سارے لافکاری یوزنہ میں نے کہا پہلی بار پورے دیس میں پردان منتری آواز یوزنہ اتنی بڑے استر پہ بن رہی ہے کہ جس کو کچھا گھر ہے اس کو پکے مکان تو بہت سارے سرکار کے خرچے اتنے سارے ہائیوے روڈ آپ دیکھیں جو ٹو لین تھے وہ فور لین بن رہے ہیں جو فور لین تھے آپ کہیں بھی جائیے لگاتار سڑ کے ہائیووں کا جال بچھا رہی ہے لگاتار ہوای کلملا کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک بار پھر سے یوگی جی کی سرکار ہم پوری طرح ایک دم آسوست ہیں کہ ہماری پارٹی دو تیہائی بہمت سے بھی زیادے سیٹوں کے ساتھ دوبارہ سرکار میں آ رہے ہیں اور ماننی پوچھ یوگی جی دوبارہ مکہ پنتری بنیں گے پردیس کے یہاں بلکل تو یہ تھے پروفیسر عبیلازی جنہوں نے بتایا کہ گاؤں میں جائیے اور گاؤں میں جو مسہر بستی وہاں پہ جانے کے بعد جو لوگوں کے آواز دیکھنے کو مل رہے ہیں جو وہاں پہ بجلی پانی اور راسن کی جو سمسیہ جو ہے جو دور ہوئی ہے اس سے کہیں نہ کہیں جنتہ جو ہے کافی خوص ہے اور ایک بار پھر سے دو ہزار بائیس میں بھاجپا کی سرکار بننے والی ہے راجن مصرہ جے بھارت جون پور